موسیقی 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 جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں ان پارٹیوں پر مشکل فیز آئے ہیں اور پی ٹی آئی جو کے پاس یہ پہلا فیز ہے پہلی ان کی شیاسی زندگی میں ایک مشکل محلہ آیا ہے یہ ان کو فیز کر رہا ہے اس میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں کتنے نکام ہوتے ہیں یہ ایک بحث ہے لیکن پارٹیوں کو توڑنا پارٹیوں کو بنانا پارٹیوں میں لوگوں کی وفاداریوں کا تبدیل ہونا یہ کچھ نیا کھیل تو پاکستان میں نہیں ہے ہمیشہ سے رہا ہے اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں اور جو خاص طور پر الیکٹیبلز ہوتے ہیں عمومی طور پر وہ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے آپ نے مرغاشی صاحب کے ساتھ بھی بیکھا جب ان کے برا وقت آیا مسلم لیگ کاف سے بڑے برا وقت آیا تو تب بھی بیکھا امکم کے کافی لوگ چھوڑ گئے انجاب میں پیپس پارٹی کے کافی لوگ جائے پیپس پارٹی کے مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگمین یا مسلم لیگ کاف میں چلے جائے اپنے دور میں تو یہ تو ایک پاکستان کی سیاست کا پرانہ کھیل ہے اس طرح ذرا گریچس بات ہی ہے کہ نہ صرف لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا ہے بلکہ ان پر دباؤ دالا جا رہا ہے کہ وہ پارٹیوں کو چھوڑ دیں پارٹی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں اور بہت سے لوگوں نے صرف پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کوئی نئی جماعت ابھی جوائن نہیں کی ہے پہلا لوگوں نے کہا ہے کہ وہ سیاست سے لا تعلق ہو رہے آپ دیکھیں کہ وہ کتنا سیاست سے لا تعلق رہتے ہیں یا کچھ عقصے کے بعد وہ کچھ اور نئی جماعتوں میں جاتے ہیں یا پھر ایک اور نئی سیاستی جماعت کی تشکیل کا کھیل جو ہے وہ پاکستان کے منظر نامے میں سجائے جا رہا ہے جہاں ان سب لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا تو یہ ایک کھیل ہے اور اس لوگوں کے اندر دیکھنا ہی ہوگا کہ کون کس سے آجے چلتا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں مظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست سے ماضی کی جو غلطیاں ہیں اس سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا نہ سیاستدانوں نے کچھ سیکھا ہے نہ اسٹیبشمنٹ نے کچھ سیکھا ہے نہ سیاسی جماعتوں نے اس طرح سے سیکھا ہے تو بظاہر تو ہم بہی غلطیاں دھوڑا رہے ہیں اور اس سارے عمل سے جو کچھ ہو رہا ہے کچھ لوگ اس پر دھول بھی بجا رہے ہیں اور دھول بجائے بھی جا سکتے ہیں لیکن اس سے پورا پاکستان کا سیاستی اور جمہوری عمل جا ہے وہ تمزوری کی طرف بڑھ رہا ہے سلمان آبی صاحب میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ یہ جو نو مہ کا واقعہ ہوا تھا بہتر نہیں تھا کہ خان صاحب اگر اسی دن مضامت کر دیتے اس کی تو آج صورتحال یہ نہیں ہوتی بیٹی ہے بیسے تو میں ان کو پہلے دن مضامت کرنی چاہیے تو اس میں کوئی دعا رہ نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی سے یہ مسکلکولیشن ہوئی ہے ساری نو مہ کا جو ایڈوینچر ہے اسی وجہ سے ان کی پارٹی پر یہ سارا کرائیسز آیا ہے لیکن اگر وہ نہ پرتے نو مہ کا واقعہ جنہوں نے یہ پلان کر لیا تھا کہ پی ٹی آئی کو کریش کرنا ہے اور پی ٹی آئی میں توڑ پور کرنی ہے اور نہیں سیاسی جماعت بنانی ہے یا کسی کو کمزور کرنا ہے یا کسی کو ناہل کرنا ہے وہ کوئی حالات و واقعات بن جاتے ہیں اس پر اکھیل کھرا گا سکتا تھا لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر عمران خان اسی دن جس دن ان کو سپریم کورٹ سے رہائی ملی تھی تو وہ وہی پر ہی بیٹھ کے اسلام آبار ہائی کورٹ کے اندر سے بیٹھ کے یہ بات کر دیتے جو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے جج کے سامنے کہی تو تھی لیکن باہر آکر میڈیا کے سامنے بھی کھل کر اطراف کرتے اور کہتے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی ایک ٹینل انکواری بنا رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس کے اندر محلوبس ہیں تو بات گردہ بہتر ہو سکتی تھی لیکن اس میں دو سار دن جو دلیل کیا اس سے بھی صورتحال کافی خراب ہوگی اب آپ دیکھی نا اس آب کے پر آج فیصل وادہ کی پہلے ملاقات کروائی گئی فواد چودری پھر اس کے بعد فواد چودری پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں یہ کھیل تو کوئی ایسا ڈھکا چھوڑنی ہے ہمیں تو پتہ ہے پاکستان کی شیاسی تاریخ میں کیسے کھیل کھیل جاتا جانگی کریم کی باتیں کی جاری ہیں وہ چلے ہوئے کارٹوس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ کہتا ہے شاہ محمود قریشی کو پارٹی کا چینمر ملانے کی کوشش کی جاری ہے تو یہ ایڈوینچرز ہیں ایڈوینچرز ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں سیاست میں اب بھی ہو رہے ہیں لیکن اس سے کوئی سیاست اور جمہوریت کو مضبوط نہیں ہوتی ہے ہمیشہ سے سیاست اور جمہوریت اس طرح کی ایڈوینچرزز سے کمزور ہوتی ہے لیکن سلامان آبی صاحب اگر آپ ماضی کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر ہم نے دیکھا کہ مشارف کے دور میں نونلی کے قائدین کو گرفتار کیا گیا تھا اور پھر بعض قائدین نے تو پارٹی چھوڑنے کا بھی اعلان کیا لیکن وہ سیاست میں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم سیاست سے ہی دسپردار ہو رہے ہیں پھر واپس آرے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ہے لیکن حمومی طور پر لوگ سیاست کرتے ہیں جتنے لوگوں نے سیاست دسپرداری کا اعلان کیا انہوں نے کوئی تاہیات سیاست پر بھی خیر آباد کیا دی یہ سیاست کریں گے کچھ عصے کے بعد دوبارہ آئیں گے چاہے وہ پی پس پارٹی میں جائیں پی ایم میں لین میں جائیں پی ٹی آئی کے اندر آئیں وہ ٹی ایم تو چلے ہی رہے ہیں لوگ سے سیاست کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہے جب نوازشی صاحب پر برا وقت آیا تھا تو پوری مسلم لیگ نوم جو ہے وہ خانلی ہو کر مسلم لیگ کاف میں چلی گئی تھے اور جب میں مسلم لیگ کاف پر برا وقت آیا تھا وہی مسلم لیگ کاف ساری خانلی ہوئی تحریک انصاف اور دیگر پر ان میں آگئی تھی بھی تحریک انصاف میں بھی آگئی تو میرا مطلب ہے یہ کھیل کوئی نیا تو نہیں ہے نا جو ہمیں سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو سر کیا خان صاحب سے کلکولیشن میں مس کلکولیشن ہوئی ہے خان صاحب کو اندازہ نہیں تھا خان صاحب کو ایک بات کا اندازہ نہیں ہو سکا وہ یہ سمجھنے تھے کہ عوامی طاقت جو ہے ان کے ساتھ ہے بالکل ہے اس کی عوامی طاقت لیکن وہ جو طاقت ہے وہ کوئی مضاہمتی طاقت نہیں تھی وہ لڑنے مرنے والی طاقت نہیں تھی اور یہ دو دلائی انہوں نے لے لی تھی اداروں سے تکراہوں کی اسٹابشمنٹ سے اور خاص طور پر فروج کے بارے میں بھی چلتے اور بلا وجہ لڑائی لڑنے کی بجائے اگر تحمل سے یہ برا وقت پارٹی کے اوپر جو آیا تھا گزار لیتے تو ان کے حق میں دیتا ہو سکتا تھا اس میں عمران خان صاحب کی مس کلکولیشن تو رہی ہے اسی طریقے سے جو صوبائی سمبلیاں وہ نے تحلیل کی وہ تقربہ بھی غلث ثابت ہوئا اور قومی سمبلی سے اس کیسے دینے والی باتیں جو ہے وہ بھی غلث ثابت ہوئی اب اگر اکٹوبر میں الیکشن ہونے تھے تو اگر دو پنجاب کی اپی اپی کی اکوبت ان کے پاس ہوتی اور ساتھ ساتھ ان کے پاس وفاق میں قومی سمبلی میں اپوزیشن لیگلی ہوتی تو آج ان کے پر یہ وقت نہ ہوتا جو وقت اس کے پر اپی اپی کیا اس بگت رہی ہے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں جن کو جواز یہ ملا ہے ان کو یہ جواز بھی نہیں ملتا اور پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر دونوں کرفتان صاحب ایک بہت تگری اپوزیشن دے سکتے ہیں جس کی امیم امید ہی تھی بتاؤں یہ مشکل وقت ہے پی ٹی آئی کے اوپر گزر جائے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے صرف عمران خان ویاں تبدر سے تلے اور اپنے جوش کو اور اپنے ہوش کو تھوڑا سا قابو میں رکھے اور معاملات میں تھوڑا سا مفامت کان رویہ اختیار کرے حکومت سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی تو معاملات کافی حد تک درست ہو سکتے ہیں سلمان صاحب یہ جو سلسلہ بھی چل پڑا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے فیصد یہ جو رہنما ہیں تحریک انصاف کے وہ الویدہ کر لیں گے پارٹی کو پہلے بات تو یہ ہے جو لوگ بھی چھوڑ کے جائیں گے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جتنا ان کو خود محصص ہوا پی ٹی آئی کا تو ووٹ بینک کے تو ووٹر ہے نا جی وہ جانگی ترین کو دیکھ کے تو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیتا وہ شاہد نامود قریشی کو دیکھ کے تو ووٹ نہیں دیتا تھا نا وہ تو عمران خان کو دیکھ کے ووٹ دیتا تھا اور یہ تو نئی نوجوان نسل ہے یہ تو عمران خان کو دیوانہ سمجھتی ہے نا یہ کوئی شاہد نامود قریشی یا فواد چودری کو تو نہیں مانتی اس لیے جس وقت الیکشنز ہوں گے اس میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تو مجھوڈ ہے نا وہ تو بدستور رہے گا لیکن جو الیکٹیبلز ہیں اور پاکستان میں اب الیکٹیبلز کی سیاست بھی آئیس پیس تک کنزور ہو رہی ہے اب یہ جو نوجوان ووٹرز آ رہے ہیں ان کی وجہ سے اب الیکٹیبلز وہ نہیں رہی ہے ابھی ہم نے بیس جنائی کا انتخاب دیکھا ہے پنجاب کے بائی الیکشن میں جہاں پی ٹی آئی میں مشیس سے جیتی تھی وہاں بڑے بڑے سکھکہ بن الیکٹیبلز ہیں وہ الیکشن ہار گئے تھے لیکن ایک چیز ریکھنی ہوگی کہ کیا یہ جو شاہ محمود قریشی کے کانٹیکس میں کہی جا رہی ہے یا جہانگیر ترین کے کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے اب آپ مجھے بتائیے نا کہ جہانگیر ترین شاہ محمود قریشی کو اپنی بیٹی کا سیٹ نہیں جی سکے اور جہانگیر ترین اپنی سیٹ نہیں جی سکے وہاں سے جلودرہ سے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی متبادل قیادتیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی عمران خان کی متبادل قیادتیں ہو سکتی ہیں سیاسی جماعت بنا لیں سیاسی جماعت تو مسلم لی کاف کی بھی بنی ہوئی ہے سیسی کے چار ہی ہے جانگی ترین بھی یہ شورت پورا کر کے دیکھ لیں سر سیاسی جماعت نے تو شیخ سر شیخ رشید نے بھی سیاسی جماعت بنی ہوئی ہے ہموز نہ کہہ رو نا وہ چھوٹی جماعت تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی بڑا امپیکٹ تو نہیں دال کر گے گی جیسے پی ٹی آئی میں عمران خان کا امپیکٹ ہے اس طرح کا امپیکٹ تو نہیں ملے گا نا یہ جو پی ٹی آئی کا وٹر ہے یہ شاہ محمود قریشی کو یا جانگی ترین کو یا کسی اور کو متبادل لیڈر کو طور پر تفریم کر لیکن نواز شریف کے مقاملے میں ہم نے نواز شریف کو باہر نکالنے کی کتنی کوششیں کی ہیں وٹر تو آج بھی نواز شریف پر خاطر ہے پیپس پارٹی کو کتنے دبانے کی کوشش کی ہے وٹر تو آج بھی بھٹو خاندان کے ساتھ ہی ہے یہ نہیں ہوتا کہ لوگ جہاں یہ انتظامی عمور تو ہو سکتے ہیں سیاسی عمور میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جس کے پاس پارٹی ہوتی ہے سلمان آبی صاحب آپ نے جو نئے ووٹر کا ذکر کیا ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ ہلکہ ہے ایک نوجوانوں کا وہ ہلکہ ہے جو ڈائریکٹ عمران خان ان کی ترجیح ہے تو یہ جو نو ماہ والا واقعہ ہوا ہے کیا اس ووٹر پہ بھی اس کا اثر پڑے ہیں اس کی بھی سوچ میں تبدیل ہے یہ تو جس وقت الیکشن ہوں گے وہ اس وقت پتہ چلے گا اور میں آپ کو بات بتا ہوں خبر کے طور پر دے رہا ہوں اب الیکشن لازمی ہوں گے اب الیکشن لازمی ہوں گے یہ ہے کہ جس طرح سے پیٹی آئی کو کریش کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسٹابشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی انبازہ ہو گیا کہ الیکشن سے دور بھاگا نہیں جا سکتا تو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ الیکشن کی پیاری کے سلکلے میں ہو رہا ہے اور جب ووٹر ووٹ دنے جائیں گے دیکھئے اس سال جو ہے نوے لاکھ جو اپنا الیکشن کمیشن کے دادو شمار میں آئے ہیں نوے لاکھ میں ووٹر ریجسٹر ہوئے ہیں اٹھارہ سال سے لے کے پینتیس سال تک کے لوگ جی سر اب یہ اکنی بڑی تداد ہے نوجوانوں کی اب انہوں نے چیس لکن کذار ادا کرنا ہے اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو حالی ہے نو مہی کے واقعات سے لے کے اب تک جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اس سے اگر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ٹوٹ گیا ہے تو ماشاءاللہ پہل الیکشن کا ناؤنس کریں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لوگ اگر پی ٹی آئی کے ووٹ نہیں دیں گے تو وہ بڑے بورے طریقے سے الیکشن ہار جائیں گے لیکن میرا اپنا ذاتی شعال ہے کہ ابھی بھی پاپولر پولٹکس جو ہے برحال عمران خان کے کنٹرول میں ہے البتہ پارٹی اس وقت بیک فوٹ پہ چلی گئی ہے کیونکہ ان کی پوری لیڈرشپ جو ہے یا تو رکوش ہو چکی ہے یا وہ جیلوں میں ہے لیکن سر پارٹی تو ہے عمران خان نہیں پارٹی سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں نا پارٹی کا سربراہ جو ہے اس وقت نہ شاہر محمود قریشی سے رابطہ کر سکتا ہے نہ آسد کو عمران خان سے رابطہ کر سکتا ہے نہ آسد کیسر سے رابطہ کر سکتا ہے نہ وہ فواد چوبی سے رابطہ کر سکتا تھا سلوان صاحب یہ جو کہا جا رہا تھا کہ پہلے لیول پلینگ فیلڈ ہوگا اس کے بعد ہی الیکشن ہوں گے تو لیول پلینگ فیلڈ سے یہی مراد تھی جو آج کلام میں نظر آیا لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم بہت خوش ہوں گی کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ چاہتی تھی عمران خان کو باہر نکال کے اور وہ بھی پتہ نہیں نکلتے ہیں لیکن اگر لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے اور عمران خان کی جماعت پر پابندی لگا دی جائے یا ان کی جماعت کو توڑ پھوڑ کے ایک چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیا جائے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہ ہوئی اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک پارٹی کے لیے سارا راستہ مبار کیا جا رہا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں عمران خان کے لیے راستہ مبار کیا گیا ہے تو لگتا ہے کہ دوزار تیس میں پھر کسی اور کے راستہ مبار کیا جائے گا اور عمران خان کو دیوار سے لگایا جائے گا یہ پھر لیول پلینگ فیلڈ تو نہ ہوئی ہے یہ پھر وہی سیاسی انجنیرینگ کا کھیل ہے پھر پاکستان کی شاہی تاریخ میں انیس سو ستر کے انتخابات سے لے کر روہ اٹھارہ سی انتخابات تک جاری رہا ہے سلمان صاحب بلکل میں لاست میں یہ جانے کی کوشش کروں گا آپ نے نئی پارٹی کا ذکر کیا اور بعض میڈیا چینلز پہ بھی اس کا اور ذکر ہو رہا ہے کیا نئی جو پارٹی ہے اس کو شاہد خاکان عباسی صاحب لیڈ کریں گے سب بات یہ ہے کہ شاہد خاکان عباسی صاحب اپنی سیڈ تو مری کی جیت نہیں سکے اور پھر ان کو لاہور سے لاکے جتایا لیا ہے ٹھیک ہے اور یہی ان کا حال ہے جانگی ترین کا بلکہ وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں ابھی تب تو الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے جب ان کا فیصلہ کو ہوگا تو دیکھا جائے گا یہ لوگ نہیں ہیں دیکھیں پاکستان کی ستر بچتر سال میں تین بڑی پارٹیاں جو مین سٹیم میں آئی ہیں ایک انپی پس پارٹی ہے ایک پی ایم ایم ہے اور ایک پی تی آئی ہے اور یہ آج بھی قیادتیں انہی کے پاس ہیں جنہوں نے یہ پارٹیاں شروع کی تھی ٹھیک ہے نا ساہیس سال سے عمران خان کے پاس پارٹی ہے اور تیس پہنتیس سال سے پی ایم ایم کی قیادت نوازشی صاحب کے پاس ہے اور ستر کی دہائی سے لے گے پی پس پارٹی کی اسے اصد بٹو خاندان کے پاس ہے تو یہ کوئی متوادل لیڈرشپ اس طرح سے نہیں پیدا ہوتی کہ آپ کسی جگہ پر بیٹھ کے پیٹ کر لیں پل خاکان عباسی ہوں گے پرسو جانگی ترین ہوں گے چوت کوئی اور ہوگا یہ لیڈرشپ بڑی مشکل سے بنتی ہے اتنی آسانی سے نہیں بنتی جتنی ہم ہائیبرد طریقے سے سوچتے ہیں کہ ہم ان کا متوادل ڈھون لیں گے آج تک نوازشیر کا متوادل نہیں مل سکتا بٹو خاندان کا متوادل سر عمران خان والا تجربہ کیسا رہا سر عمران خان والا تجربہ کیسا رہا دو ازار اٹھار ہوا ہے یہ تجربہ ان کا ان کی حکومت سے بے شمار گلتیاں بھی ہوئی ہیں ان کی پارٹی کو جس طرح سے سپورٹ اسٹابلشمنٹ کی خاصت تک ملی اور اس کا بھی فائدہ ہوئی وہ جو نہیں اٹھا سکے تعلقات ان کے خراب ہو گئے یہ وہی کہانی ہے جو مسلم علیک میں ان کے ساتھ ریپیٹ ہوئی ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں ریپیٹ ہوتی رہی ہے بے نظر یہ کہتی تھی نا کہ اسٹابلشمنٹ ان کو باہر نکالنے کے لیے نواز شیف صاحب کی مدد کرتی رہی ہے یہ پھیل کوئی نیا نہیں ہے کہ ہم بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ جی عمران خان کا تجربہ بھئی عمران خان کا تجربہ وہی ہے جو پاکستان کا سیاسی تجربہ ہے جو انیس سو سبتر سے کھیلا جا رہا ہے تو نہیں کھیل ہوا تو مجھے اس نے بتا دی جائے اب مثل ہم یہ کہتے ہیں جی عمران خان کی ہائی ورڈ حکومت بنی تھی تو بھائی پاکستان میں جتنی حکومتیں بنی ہیں اسٹابلشمنٹ کی محومیں منت و مدد کے ساتھ بھی بنی ہیں کہوں کی نہیں بنی مجھلتا ہے اس حکومت کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑی انڈیپینڈنٹ حکومت تھی اور عوامی منڈیٹ کے ساتھ بنی تھی سب جگہ پر سیاسی انجنیرینگ کمی بشی کے ساتھ ہوتی رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سلمان آبی صاحب اپنے بڑا تفصیلی طور پر ملکی پولٹیکس پہ اپنا نکتے نظر پیش کیا نظری پروگوام میں تے وٹوں تا نڈیس آئی ہیں سائی خان پوری تحریک انصاف تے پابندی جی گال کئی پی ورے ہیں انہاں پابندی جو طریقے کار کروائے ہیں جے کرنے تحریک انصاف تے پابندی لگے تھی پہی تو انہاں جاں ملکی سیاست تے کڑا سر تھینا انہاں تے تفصیلی گال آمی تا پیا سائی خان پوری تحریک انصاف تے پابندی جو گوھر کرے رہے ہیں سوال یوں آئے تچھا سیاسی پارٹی تے پابندی مرہن ساں ملک میں سیاسی استحقامی دوئے ہیں جنہیں کہیں سیاسی پارٹی تے پابندی لگائے تے تیاری تے پابندی لگی انہاں پا مختلف انصاف تے پابندی جو سیاست کم جاری رکھو انہاں بہر جرے تاریخ انصاف تے پابندی جی گال کئی پی بنے تو انہاں جا نتیجہ کرنے کرنے دا چھا بیوں ایک سیاسی پارٹی ہے انہاں جے کے پانے پانے کے جمہوریت دعویٰ کن تے پائیوں انہاں کے یہ سوچی تو پیوتا ایک سیاسی پارٹی تے جواز جانا ہے انہاں تے پابندی لگائے ہیں ملک جو محمدتاز قانوندان سندھ جو اگون جنرل بیرسٹر زمیر گھومرو صاحب زمیر صاحب پروگام میں خوش آمدید صاحب زمیر صاحب سب کا پیران تے پابندی لگائی تھی تو انہاں جو طریقے کار کےڑوں دو آئے تو فیڈرل گوہرمنٹ ڈیکلیریریشن دے لیا آرٹکل سیونٹین اپ دو کانسیٹیشن دے لیا انہاں کو تندران بیم نے انہاں کے سپریم کوٹ فیس لوگ لیا تا انہاں کے پیدل گوہرمنٹ ڈیکلیریریشن دے تو دیکلریریشن ان اکارنس اتھلا ان اکارنس اتھلا کانسیٹیشن آئے ہیں پاکستان جے ساورانٹی انٹرگیزن دے اکلاف انہاں اکلاف ایدنس ہو جے انہاں اکلاف کم کھے ہوا تو فیڈرل گوہرمنٹ ڈیکلیریریشن تیار کرے وہ سپریم کوٹ کے مکلینی جے کا پندران بیم نے ان کے سائٹ کرے گوہرمنٹ ڈیکلیریریشن دے لیا اور انہاں پانچہ دے گوہرمنٹ اور انٹرگیزن پانچہ دے گوہرمنٹ ، دے گوہرمنٹ ڈیکلیریفن سپریم انٹرگیزن دے مقبل ہونے اکلاف 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 کیدل دید راہے ہیں کیا تو نہیں کیوں ایٹھ کیا تو بھی نہیں川ی تو آپ کو م curricula دنستا ڈقریب کر بھی ک __ که ان کو کہتے ہیں نے وہ جاتی daar توندی اللہ میں کیا تو پہل رائے کی تو تاریک انساف سندھوں نے تو وہ کم نے 3 یچے اور سب ک 넣د ہوں ایدھے ہوا جمجھے ہیں آی چاہتے ہیں نہ نوستیو��면 چلی asylum کار گге پاس ر Piney نوستیو کس کرتا ہورن میں دور پرو آی چلی لیکن کنھے کثار کو ملک کا شکریش موسیقی 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 ریاض مجد شرکت کر زندگی بازار بازار ستץanki ملتی چند سفر محمد آدھا اس میں ملتی اپنی مئ wam سکرے ملتی برادی بہن علم اندباری کیا اس کے موعدات سا رکھتا ہے ہم مساری ملتی بھی تاہری نظام کی دیاجی مپس پر اپنی قید لکھتا ہے نظر ہے ہم اس کا نظر ہے سفا سمپل آیا سمیر صاحب یہاں چاہتا ہے تاریخ انصاف سے پابندی لگائے تھی وفا کی حکومت تو وفا کی حکومت میں آئے تو انہوں موقعوں پابندی لگائے پابندی لگائیں سفا سمجھا پابندی لگائیں سفا سمجھا پابندی لگائیں واقع ہم سمجھا اس کو اس لگائیں بیاوئی بڑٹی سفا سیاں سے چاسی بیاوئی نہیں اس نے لگائائی تو دیں ٹھے 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 موسیقا 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 سیاسی اگوان جو ہر بھیرے نئی پارٹی چاہے ہیں سیاسی پارٹی چاہے ہیں سیاسی پارٹی چاہے ہیں انہوں نے پولٹیکل پارٹی مجبور انسا الیکٹر بلس کے ہی ٹکے دیا اگر راہیستان سوگند ہو تو جکرہیں بے نظیر بچو صاحبہ پانچوں پہکے ٹکے دے تو وہ کھٹی پہ تک جو نا ان کے جکوہ سو روم ہندو انہوں نے باوجود بے جکوہ سو ایسر ویسر انہوں نے داملی کرائیں دی ہے انہوں نے مجبور یہ ساں جکوہ سو انہوں نے مانگ کے ٹکے دے نہیں پہنڈی انہوں نے پیشن پارٹی کی اور اسو ظ�ہے بہت ہو جوں مبارکہ 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 اگر میں تحریک انصاف میں گھٹو میں گھٹی ہو گیا تو وہ پنجاب میں خیرونے صورت آ لیا ہوئی تو وہ جے کے بھی ٹکٹ دیا وہ کنیڈیڈ ہوتاں کھٹے چیہاں وہ جٹ روڈ ڈیڈ Pitts روڈ ڈا کھٹے چیہاں ایک و Burger دکوایا جہاںifik کر گیا جوٹ điہ با ٹکھٹہ جلے پاٹی پہ ٹکڑے چیہاں دیا وہ جنرلو Dusty جے کووٹ پانجاب جاں انہا کہ', کوئی grandparents um ہورuitoوں انہی کھناری، فٹ کروں گی Rather انداز دینک مزانے کے سن سے زمان سے زمانی آمد! ساکر مسئلہ کنی meteور بعد سمچ کی میox کرتے ہیں اس سے زمان سے زمان سین compt مدانسے دین ہے سرائی کی وسیب سرائی کی وسیبی سرائی کی وسیبی زمیر صاحب ہم آئے گے تاہیوں کے لیے فیضی آپ نپیو تھے جانتا کہ پیر آئے کے سوالتوں ملے نوںنے ہم بالیکل فیضی آپ ہم سب ہم سب تھوڑی دو چاہے امران خان تا جوڑی شریف کامتے دکھوڑی دکھوڑی دکھوڑا پالپکٹس میں انٹرفیر کرن نکن نکن یہ چاہے کامتے دکھوڑی 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 دکھا یہی کے لئے کامیہ ستہال ہے یہ اچھو پولٹیکل پہلے دورمنٹ جو پہلے چھوڑے ہیں وزیر عادم تندھا ہے جو پہلے ہو انہوں نے کہا کہاں پہلے ہو ہم انہوں نے دلا تلہ قرار تھی ہے انہوں نے پولٹیکل دورمنٹ میں اچھی فیصلہ کیا وہ اچھی سخواستے ساتھ رہی انہوں نے اساکام کو اسے دورمنٹ میں نائن مئرے دریئے یہ دوروں بنائن مئرے دور فارجوں میں ہوتے ہوتے اس پارٹیل میں ہوتے ہیں انہیں دولاریں بڑی مہربانی زمین گمبرو صاحب لیتورت تصمیم بودھا ہے وہاں جو خیال آئے تو تاریک انصاف تھے کو پابندی رگا رہی پی بنے انہوں میں آنکھے کو دلیل نظر نبی ہوچے ہیں وہاں سمجھو پہ آتا ہے جہاں تاریک پارٹی اگوان تاریک انصاف کے چھہدے ہیں انہوں میں ہاں تاریک انصاف پابندی لگایا جا کے نتیجہ نہیں دائی وفا کی حکومت ان پوزیشن میں نا ہے تو انہوں نے تاریک انصاف پابندی لگائی بنے آپ پابندی لگے تھے یا نہ تھی لگے یہ وفا کے حکومت کے فیصلوں کرنو آئے ہی تے پروگرام جب وقت میں جب جانی دے تو پہتے ہیں سادہ اینگر